بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والی ہوں کہ جس کے ایک عمل آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کا عمل اگر کیا جائے تو اس عمل کا اثر بہت ہی جل دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ نے بہت سارے وظائف کر لیے ہیں اور بہت سارے وظیفے اور عمل کر لیے ہیں اور آپ کا کوئی بھی عمل کام نہیں کرتا اس پر انسان پر کچھ بھی اثر نہیں کرتا تو آج جو چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں تو آپ کو اس کے بعد کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جہاں پر آپ موجود ہیں یقین جانئے بس آپ نے صرف دل پر ہاتھ رکھ کر صرف کیارہ مرتبہ یہ عمل کرنا ہے اور وہ انسان جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہوں گے وہ آپ کے لیے عمر قید ہو جائے گا وہ اگر خود بھی چاہے تو وہاں سے نہیں نکل سکتا اسی طرح آپ اس وظیفے کو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں تو اگر وہ انسان خود بھی چاہے گا تو آپ سے محبت ختم نہیں ہو سکے گی کیونکہ آپ نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر لیا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جو کہ بہت ہی طاقتور ہے اور محبت کی دنیا میں بہت ہی طاقتور وظیفہ مانا جاتا ہے جو کہ آپ کے محبوب کو آپ کے پیار کو دور کرنے سے روکتا ہے آپ کا محبوب نے اگر آپ سے بات کرنا بند کر دی ہے تو اس وظیفے کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو انسان آپ سے بات کرنے لگے گا پہلے سے بھی زیادہ اور عزت اور محبت کے ساتھ وہ شخص آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا آپ اگر اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے بھی راضی ہو جائے گا اگر آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کر لیتے ہیں تو وہ انسان آپ کر لے راضی ہو جائے گا چاہے وہ آپ کی بیوی ہو آپ سے ناراض ہو آپ کا شوہر ہو آپ دونوں کی ناراضکیاں ختم ہو جائیں گی دونوں کی زندگی میں زیادہ محبت اور عزت سے واپسی ہوگی اگر آپ کسی کی دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کا محبوب کسی اور کے چکر میں پڑ گیا ہے آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے مرد ہے یا عورت ہے اگر آپ اس وظیفے کو ایک بار کر لیتے ہیں تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو کریں گے وہ پورا ہو جائے گا آپ کا پیار آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا آپ کی محبت کو اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گی بس آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کے شروع سے آخر تک آپ دیکھیں گے اور آپ اس وظیفے کو صحیح سے سمجھیں گے تو آپ کو اس میں صحیح سمجھ آ جائے گی اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو تین شرطوں کا دھیان رکھنا ہوگا کہ جس وقت آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو تو آپ کو اس میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی اور اس کے بعد آپ نے اس کو پاک صاف حالت میں کرنا ہے پاک صاف ہو کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے پاک صاف جگہ پر اور اس کے بعد آپ نے اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتانے والی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو جو بھی آپ کو یاد ہو اگر آپ کو کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر آپ کو سب سے چھوٹی درود پاک نظر آ رہی ہوگی جو کہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کو آپ نے تین مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ اپنے سینے پر اپنے دل کے پاس رکھنا ہے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھیں اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور جو بھی آیت آپ کو سکرین پر اور جو یہ اللہ کا باپرکت نام آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے صرف گیارہ مرتبہ آپ نے یہ نام پڑھنا ہے اور یہ نام ہے آپ کی سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ ہے اس طرح سے آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہاتھ رکھ کر اس کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں آپ نے وہی دلود پاک پڑھ لینی ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھی تھی اور اس کے بعد آپ نے وہی پر بیٹھے بیٹھے اپنے سینے پر تین مرتبہ پھوک مار دینی ہے اور بیٹھے بیٹھے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لئے آپ نے دعا مانگنی ہے جس کے دل میں بھی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر دعا کیجئے یہاں پر آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا اس وظیفے کو آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے ہر فرض آپ نے اس کا پورا کرنا ہے تو آپ کی محبت آپ کا پیار آپ سے ملنے کے لئے آپ سے بات کرنے کے لئے بے چین ہو جائے گا تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیئے گئے نمبرز پر آپ حضرت جی کو کال کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی پرابلم کو سالف کرنے کے لئے کسی بھی دکت کو حل کرنے کے لئے تھانک یو اللہ حافظ